ابھی تو یہ پہلی منزل ہے تم تو ابھی سے گھبرا گئے میرا کیا ہوگا سوچو تو جرا آئے ایسے ناہیں بھرا کیجئے او میرے دل کے چین چین آئے میرے دل کو دعا کیجئے اپنا ہی سایا دیکھ کے تم جانے جہاں شرما گئے ابھی تو یہ پہلی منزل ہے تم تو ابھی سے گھبرا گئے میرا کیا ہوگا سوچو تو جرا آئے ایسے ناہیں بھرا کیجئے موسیقی 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 تو چلیے پیہو کے ساتھ گانا گانے کے بعد آپ چلتے ہیں تھوڑا سا بیگن کی ایک سپیشل ریسیپی بنانے اور ایک بہت مجھے دار سی ریسیپی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس میں نہ ہم بیسن یوز کریں گے نہ اروہ چاول کا آٹا یوز کریں گے تو چلیے جو جو اس میں مسالے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے ہلدی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو پلیز پلیز اسکپ کر کے نہ دیکھیں اور یہاں آپ ڈالیں گے سواد کے ایک آرڈنگ نمک اور اب اس میں ڈالیں گے کشمیری مرچ پاوڈر اور اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا یہاں پر لیا ہے میں نے گرم مسالہ کا پاوڈر تو وہ ڈال لیتے ہیں اور اب ڈال رہی ہوں اس میں مندھنیا پاوڈر اور اب تھوڑا سا ڈالیں گے امچور پاوڈر اور اب اس میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا کسوری میتھی اور اب یہاں پر کھرا دنیا تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا لہ سن اور اس کو چھوٹی سی اکھلی میں ہمیں گرائنڈ کرنا ہے موسیقی 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 چلیے اسے دردرا ہی اسے کٹنا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور نزدیک سے دکھا رہی ہوں کہ کچھ اس طریقے کا ہوگا یہ اور یہ کھڑا دھنیا والا اور لہسن والا جیرا والا جو مسالہ ہے دردرا گرینڈ کیا ہوا اس کا ٹیسٹ کا کیا کہنا جو مین ہے نا اس میں کسوری میتھی اور اسی کا ٹیسٹ آنے والا ہے میں نے ہنگ اور ادرک اور پیاز کا یوز نہیں کیا ہے آپ چاہے تو کر سکتے ہیں چلیے اسے ہلا ملا لیتے ہیں اب تھوڑا ہاتھوں کی مدد سے جو جو مسالے نیچے رہ گئے ہیں انہیں بھی اچھے سے ملا لیں گے کیونکہ ہاتھ سے ملانے کے بعد جتنے مسالے بچ بھی جائیں گے وہ بھی بیگن میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور پھر نا کوئی مسالہ بچا نہیں رہ جائے گا اور سب کا پورا پورا ٹیسٹ آئے گا تو ہلکے ہاتھوں سے ملائے بلکل پریس نہ کریں نہیں تو بیگن تو سوفٹ ہوتا ہے ٹوٹنے کا چانسز رہے گا تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی ملائے اور پیسنسلی ملائے اور اب تھوڑا سا پھیلا لیں اس کو بیگن کے اس ٹیسٹی ریسیپی کو ہم بنائیں گے مسترڈ آئل منس سرسو تیل میں اور کافی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے سرسو تیل میں سرسو تیل کو پورا چارو بگل چھولنی کی مدد سے فیلا لیں اور ساتھ میں تھوڑا میتھی تھوڑا رائی جیرہ اور چار پانچ کٹے ہوئے ملس لیں اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ایک تیج پتہ یا دو تیج پتہ کا ٹکرا آپ ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنا تھوڑا جروری ہوتا ہے آپ چاہے تو اس میں ہنگ بھی ڈال دے ادرک بھی ڈال دے اور پیاج بھی چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ہے میں نے نہیں ڈالا تو چلیے کوئی بات نہیں اور اب اس میں بیگن کو دھیرے دھیرے کر کے ڈالیں گے فلیم کو ابھی ہائی رکھنا ہے اور اب بیگن کو تھوڑا سا اولٹ پلٹ دیں گے فلیم کو کم نہ کریں اگر فلیم کو کم کریں کھانا تو پھر یہ سوفٹ ہو جائے گا اور پھر کھانے میں یہ کرنچ ہی نہیں ہوگا تبین ٹھیک ٹھیک ب بس آپ اس بیگن کو چاول کے آٹے میں یا بیسن میں بھی تل سکتے ہیں لیکن آج میں نے اسے بلکل اس طریقے سے تلا ہے اور ہم لوگ اسے تروہ کہتے ہیں کچھ لوگ بچکا بھی کہتے ہیں لیکن اس میں بیسن اور آروہ چاول کا آٹا ڈالتے ہیں اور یہ میں نے مسالہ والا کرسپی بیگن تیار کیا ہے جو کی کافی ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ ونٹر سپیشل میں نے جو ریسیپی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ جاڑے میں نا کیا ہوتا ہے دال کھانا اتنا پسند نہیں کرتے بہت لوگ تو یہ بیگن کا کرسپی جو یہ بیگن ہے اور چاول بہت اچھا لگتا ہے ساتھ پگھی کے ساتھ تو جرور سے ٹرائے کریں ایک بار اور یہ بہت مس لگتی ہے اور شام کے ٹائم میں نا آپ ایسے بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو مائی یوٹیوب فیملی میمبرز امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسیپی سچموش آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی تو لائک کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ساری نیو نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں ترہ ترہ کی چٹکدار ریسیپی کے لیے رینکوز کیچن کے چینل کو پلیز آپ لوگ سبسکرائب جرور کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں جس کا کہ مجھے بہت انتظار رہتا ہے اور جیسے ہی میں فری ہوں گی نا میں آپ کے ویڈیوز پر ویڈیوز پر ویڈیوز پر ریسیپیز پر جرور آؤں گی اور دیکھئے کتنا اچھا یہ ٹیسٹی بنا کی بطلب صحیح میں بھوگتے ہیں سپیچلیس، تھینکس فور ووچنگ، باب بائی، فر ملتے ہیں